کوئی کڑھ زمین آباد ہو سکتی اب اس وقت پاکستان کہہ رہا ہے جی ہمارے ہاں کپاس کی کمی ہے یہ ہے وہ ہے سر وہ ہماری زمین کپاس کیلئے بہترین ہے اب ہوتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو لوگ بارش سے مرتے ہیں سلاف سے مرتے ہیں کچھ پچاس ساٹھ فٹ کلومیٹر کی سپیڈ سے پانی آتا ہے اچھا جب بارش ختم ہو جاتی ہے تو آپ حیران ہوگے کہ پنجاب کا حصہ ہوتے ہوئے دیرہ غازی خان کی جو ہمارے پہاڑی لاکھیں راجن پور اور یہ سارے وہاں بہت سارے لاکھیں ایسے ہیں جب بارہ بارہ چودہ چودہ میل تک پینے کا پانی دستیاب نہیں لوگ بارہ بارہ میل تک گھڑوں میں پانی بھر کر لاتے ہیں اور زمینیں بیکار پڑی ہیں تو اس پانی کو ایسے لوگوں کے لیے اگر زخیرہ کر لیا جائے تو یہ کاشکاری میں بھی ہوگا یا زمینیں بھی آباد کرے گا اس میں بھیڑ بکریاں بھی پلیں گی سب کچھ ہو جائے گا اور وارٹر لیول بھی امپروو ہو جائے گا اور وارٹر لیول بھی امپروو ہو جائے گا بالکل ہو جائے گا سندھ کے اندر جو لاسٹ ایر تپائی آئی تھی اور اب پھر سن رہے ہیں کہ سندھ کے اندر جب سلاب آئے گا تو پھر اسی طرح کی کیفیت پیدا ہو جائے گی سر میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے کہ یہ جتنے آپ کے سلاب ہیں اس کے پیچھے بنیادی طور پہ میں نے جو آپ کو بات عرض کی ہے میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری سیول بیروکریسی اور ہمارے سیاستدانوں کی نہلی اور کرپشن اور لالت سلاب آیا جی مر گئے مر گئے مر گئے آپ نے ساری دنیا کے آگے جا کے ہاتھ پون پھیلائے جو سرکاری فنڈ تھے سینکڑوں عرب روپے آپ نے جو سبائی اور وفاقی حکومتوں نے خاؤزوں میں دکھا دیئے کہ لگائے وہ گئے کس کے خاتے میں ورنہ جس طرح پچھلے سال سلاب آیا ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا نالوں کی صفائی ہوتی رستے کلیر ہوتے انکروچمنٹ ختم ہو جاتی لیکن اگر یہ سارا کچھ ہو جائے گا تو پھر یہ کھائیں پییں گے کہاں سے اچھا کسی بھی شہر میں کسی بھی زلے میں آپ کو کہیں کوئی ایسے پیش کی انتظامات نظر آ رہے ہیں کہ وہ باریش سے نبڑھنے کے لئے کچھ کر رہے ہیں مجھے تو نہیں لگتا مجھے تو نہیں لگتا پنجاب لاور کا مطلب جسے کہہ لیں کہ پنجاب کا دارلہ خلافہ دارلہ حکومت جو لاہور ہے لاہور میں آپ دیکھ لیں گندے نالوں کا کیا حال آتا کتنی صفائی ہوئی ہے کیا ہوا ہے اور پرسوں میں دیکھ رہا تھا کہ جہاں بارشوں کا پانی بہت شدید جمع ہوا ہے وہاں سے پائپ لگا کے پمپ کے ذریعے وہ اگلی سڑک میں اس کو پھینک رہے ہیں اس کو پھینک رہے ہیں اس میں جو ایک بہت بڑا قصور ہے حکومت کے ساتھ ہمارے عوام کے آپ کبھی دیکھیں آج کل ہر محلے میں لوگوں کو ٹینشن پڑی گھٹر صاف گھٹر میں سے نکل کیا رہے ہیں گھٹر میں سے شاپر نکل رہے ہیں اب یہ شاپر کون ڈال رہے ہیں کولڈرنگز کی خالی بوتلیں نکل رہی ہیں کولڈرنگز کی بوتلیں نکل رہی ہیں یعنی ہم یہ تمیز ہی نہیں ہے کہ اچھے خاصے پڑے لکھے بندوں کو میں دیکھتا ہوں کہ یار وہ گاڑی چل رہی ہے آپ کھا رہے ہیں چاہے وہ کوئی گلی کے سڑک ہے وہ جناب جو پلاسٹک ہے جو شاپر ہے جو کچھ بھی ہے وہ جناب ہم پھینک دیتے ہیں یار اس کو کسی ڈسپن میں نہیں ڈالا جا سکتا ہے اب ظاہری سی بات ہے کہ اگر آپ یہ شاپر ڈالیں گے پلاسٹک ڈالیں گے ہڈیاں ڈالیں گے گھٹروں میں تو پھر وہ کیسے کھولے گا مجھے سوال کا جواب دے یعنی حکومت کا تو جو کسور ہے سو ہے تو عوام نے بھی تو قصر نہیں نا چھوڑی مطلب ہم نے بھی تو قصر نہیں نا چھوڑی یہ جو گندے نالوں میں پلاسٹک آ رہا ہے فلان آ رہا ہے یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے گھٹروں میں آ رہا ہے تو صحیح یہ کون ڈال رہا ہے سیوک سینس چاہے اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں میں آپ سے ایک بات ارض کروں ہمارے یہاں جو میں چونکہ یونیورسٹی پروفیسر ہوں تو میں تعلیم کی بات کروں میرے بچے آسٹریا میں پڑھتے تھے سکول تو میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا کیا کیا پڑھائیں گے انہوں نے کہا جی پہلے تین سال تب تین چیزیں پڑھائیں گے کیا پڑھائیں گے ہم ان کو جرمن پڑھائیں گے ہم ان کو میت پڑھائیں گے اور ہم ان کو جو ہے وہ ڈرائنگ کروائیں گے اس کے علاوہ ان کو ہم کھیل کود کرائیں گے ان کو سڑک پار کرنا سکھائیں گے ان کو مسکرانا سکھائیں گے ان کو بتائیں گے کوئی بھی گاندہ وہ ڈسٹ بین میں ڈالنا اور یہ سارے یہ بنیادی تعلیم ہے جب وہ تین سال تک ہو رہے ہم نے کہا جی وہ جیسے پاکستان میں سسٹم ہوتا ہے پہلی جماعت سے بچے کو مطالعہ پاکستان بھی آنا چاہیے اور سائنس بھی آنے چاہیے مطالعہ پہلی جماعت سے ہی ہم نیوٹن بنا رہے ہیں مطالعہ پہلی جماعت سے ہم ارسٹو بھی بنا رہے ہیں افلاتون بھی بنا رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں کیجی کا جو بچے ہے اس کے پاس کم کم سیون بوکس لازمی ہے آج سیون بوکس ہے اچھا اب وہ انہوں نے کہا کہ نہیں جب بندے کو زبان آجے گی تو چوتی پانچ جماعت سے وہ باقی مظہور بھی پڑھ لے اور وہ دنیا کے بیسٹ انجینئر بیسٹ ڈاکٹر وہ پیدا کر رہے ہیں مین جو ان کی تربیت ہے یعنی جو پہلی عمر کے سال ہیں اس میں جو ان کا ظہر ہے وہ کس چیز پر ہے یہ جو سوک سینس ہے اس کو پیدا کرنے کے اوپر ظہر ہے نتیجہ یہ ہے کہ سڑکیں بھی صاف ہیں مطلب گند بھی نہیں ہیں بھر وہاں بھی ہے نا ڈسٹ بن جگہ جگہ رکھے میں جو چیزیں ہیں وہ آپ اس میں ڈال لیں یہ جتنی بارشوں پہ مجھے یاد آیا جتنی بارشیں آپ کہہ رہے ہیں غیر معمولی ہے غیر معمولی سر آپ جو پانچ سال ہم نے آسٹیا میں دیکھے آپ یقین کیجئے جو جس طرح کے بارش آپ کے ہاں ایک دو گھنٹے ہوتی ہے اور شام کو ٹکر چل لے ہوتے ہیں کہ جی وہ لاؤڈ ڈوب گیا اور مر گیا سر اس طرح کے بارشیں وہاں چودہ چودہ دن مسلسل ہم نے دیکھی ہیں مسلسل بارش ہو رہی ہے مسلسل بارش ہو رہی ہے مسلسل بارش ہو رہی ہے تو کیا ہوا جی آج سے دو سو دھائی سو سال پہلے انہوں نے جو گھٹر بنائے وہ اتنے بڑے ہیں وہ جیسے پورے نالیں ہیں جس میں بندہ کھڑا ہو سکتا ہے اور ان کی بقیدگی سے صفائی ہو رہی ہے یعنی وہاں قانون ہے یورپ میں کہ ہر تیسرے مینے آپ کے گھٹر وہاں کے چیک کرتے ہیں کہ یار بند تو نہیں ہے کوئی مسئلہ تو نہیں نتیجہ یہ ہے کہ دو دو ہفتے برہ باری ہے یعنی دو دو فٹ وہاں پہ برہ باری ہو رہی ہے سڑکیں کلیر وہاں پہ قانون ہے کہ اگر برہ باری ہو رہی ہے اور آپ کے گھر کے سامنے برہ پڑی ہے اور کوئی بندہ سلپ ہو گیا آپ کو جرمان نہ ہوگا نتیجہ یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے گھر کے آگے کا جو فٹ پاتھ ہے وہ صاف کرتا ہے سڑک گورنمنٹ صاف کر دیتی ہم تو فٹوں کے ساف سے برہ ہو رہی ہے سڑکیں وہ جناب صاف ہیں یعنی نہ برہ باری سے کوئی فرق پڑ رہا ہے نہ باری سے فرق پڑ رہا ہے میں نے نہیں دیکھا جی بارش کی وجہ سے وہاں پہ کوئی ہنگامی علانات ہوئے ہو کچھ اور اس طرح کی اور جتنی بارش ہم یہاں کہہ رہے ہیں جی بڑی غیر معمولی سر ایسی غیر معمولی بارش تو وہاں ہر روز ہی ہوتی ہے میری حکومتی کتامات اپنی جگہ پہ ہیں لیکن عوام کا بھی بہت بڑا روح ہے اپنا رویہ جو ہے وہ تبدیل کرنے کے ضرور ہے آپ مطلب میں عرض کرتا رہا ہوں کہ آپ کو کہ جی دیکھیں نا کہ اب لاہور شہر میں یعنی ہمارے بچپن میں جو ہم دیکھتے تھے کہ یار یہاں گرمی کم تھی کیا وجہ تھی میں اپنے ٹانشپ کی بات کر رہا ہوں ہمارے ہر مطلب وہاں چھوٹے چھوٹے پانچ پر دست مرلہ گھر ہیں ہر گھر میں کوئی درخت ہوتا تھا گھر کے بار درخت ہوتے تھے اور ہم نے اکثر یہ دیکھا کہ لوگ دن میں ایک پنکھا لگا لیا اور دریک کا درخت ہے فلان کا درخت ہے نیم کا درخت ہے لوگ بیٹھے اب میں نے اپنے گھر میں میرے گھر کے ایک طرف ایک نیم کا درخت ہے ایک گوڑی کا درخت ہے ایک ہم نے مطلب وہ انگور کے بے لگائی ہے اب مجھے پتہ نہیں کتنی دفعہ مولد اور نے مشروع دیا ڈاک صاحب یہ کیا کر رہے ہیں گاند ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میں نے کہا اچھا جی کیا گاند ہوتا ہے یہ پتے ہوتے ہیں اچھا پتے گاند ہیں جو تم شاپر پھینک رہے ہو جو تم باسکٹ پہ پھینک رہے ہو وہ گاند نہیں ہے وہ جی یہ میں کہا گاند ہوتا ہے میرے گھر کے بار ہوتا ہے آپ کے تو نہیں نہ ہوتا ہے مجھے اس کا فائدہ کیا ہے جو میرے چونکہ گھر کو چاروں طرف سے انگور کی بیل نے گھیرا درخت کھڑے آپ یقین کیجئے مجھے دن کے وقت سمپل پنکھے کے ساتھ میرا گزارہ ہوتا ہے اور مجھے اسی چلانے کے ضرورت ہی نہیں پڑتا بھئی یہ اب یہ جو لاہور شہر جو گرم ہوا ہے جو کراچی گرم ہوا ہے یعنی وہ جو میرے بچپن کا محول تھا کہ ہر گھر کے آگے درخت ہیں درخت موجود نہیں ہیں اب نتیجہ یہ ہے کہ ہر بندہ مجبور ہے کہ اسی لگا ہے دن کے وقت اسی چلائے پھر ہم رو رہے ہیں کہ جی بل اتنا ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اگر یہی درخت ہم نے بادکاری کی ہوتی حکومت نے تو جو گھڑ بڑ کیس ہو کی وہ تو میں کہہ رہا ہوں لیکن جو عوام نے اس نے کیا کی ہے کہ مطلب اگر ہر گھر میں درخت لگے میں ہو آپ کا گھر بھی تھنڈا رہے گا آپ کا موسم بھی ٹھیک رہے گا اور آپ کو گرمی کی بھی شدت کا سامنا نہیں ہوگا آپ کو اکسیجن لیول بھی ٹھیک رہے گا یہ جو میں بات بتا رہا ہوں اسی طرح جو درخت کٹے ہیں یہ صرف حکومت نے تو نہیں کٹے یہ جو پانوں سے کٹے گئے ہیں یہ جو سڑکوں سے کٹے گئے ہیں یہ کون ہے ہم عوام ہیں نا ہر ایک نے ہاتھ ساف کی ہیں نہروں کو کنارے اتنے درخت ہوتے تھے اب جہاں چلے جہاں آپ کو درخت نظری نہیں آئیں گے جہاں بھی سوسائٹیز وقیرہ بنتی ہیں وہاں سے سب سے پہلے درخت ہی ساف کیے جاتے ہیں اور بالکل میدان بنا دی جاتا ہے اس کے بعد جب نئے گھر بنتے ہیں تو لوگ اپنے گھروں کے آگے آئرائشی پودے تو لگاتے ہیں ایک درخت نہیں لگاتے ہیں سایدار درخت نہیں لگا رہے ہیں دیکھیں جس چیز کی ضرورت ہے میں تو اس پر جزوی بات کر رہا ہوں زمنی بات ہے پاکستان میں اس پر پابندی ہونی چاہیے اور ہمیں عقل کا مظاہرہ کرنا چاہیے ہمیں سوائے اپنے مقامی درختوں کے کوئی کسی قسم کا درخت یا آئرائشی پودا نہیں لگا رہا ہے پھول بھی مقامی لگائیں آپ دیکھیں کتنا بڑا مسئلہ ہو رہا ہے اسلام آباد میں پولن کا کیوں عجیب خان صاحب کے زمانے میں وہ ایک جنگلی توت آپ لے آئے تھے اور اس نے عذاب ڈال دی جو ہمارے یہاں کے درخت ہیں ٹالی ہے شیشم ہے دریک ہے بورڈ ہے نیم ہے پیپل ہے آپ وہ لگائیں اس کا فائدہ کیا ہوگا پرندے آئیں گے اس میں گھونسلہ بنائیں گے آپ کے محول کے اس سے مطابقت رکھتے ہیں اب آپ نے سفیدہ کا درخت لگائے اس سفیدہ ایسا ظالم درخت ہے کہ جو پانی چوست ہے اس میں کوئی درخت اس میں کوئی پرندہ نہیں کسی قسم کا گھونسلہ بناتا آپ اندازہ کریں نہ دیں پھر یہ جو اب جیسے نیم ہے بہت ساری بیماریوں کی شفاہ ہے اب میرے گھر میں نیم لگا ہوا ہے ہر روز دوسرے روز اسی سے روز لوگ آئے ہوتے ہیں خارش کا مسئلہ فلان کا مسئلہ نیم دے دینی بولی دینی اب میرے گھر میں انگور لگیں آپ انہیں ساری مہلے کو بانٹے اچھا وہ چڑیاں بھی کھا رہی ہیں پرندے بھی کھا رہے ہیں آنے جانے والے بھی کھا رہے ہیں بھئی جو پھلدہ درخت لگائے گا اس کو جو جانور کھائے گا جو انسان کھائے گا وہ آپ کے لئے صدق ہے اور آپ کو فیدہ ہے اب سوانجنہ جیسے پودہ جو ہے مظرم لاہور میں پڑھا بردست ہوتا ہے اب آپ کو پتہ ہے سوانجنہ جو ہے بلیڈ پریشر کا علاج ہے سوانجنہ جو ہے وہ شوگر کا علاج ہے انٹی ایجنگ ہے انٹی ایجنگ ہے اچھا پھر جو آپ نے اگر پھول بھی لگانے تو یار لگائے نا جو قدرتی ہمارے جو ہمارے لوکل پھول ہیں گلاب کا پھول لگائے ہیں موتیا کا لگائے ہیں رات کی رانی کا لگائے ہیں چمبرلی کا لگائے ہیں جو اس طرح کے وہ لگائیں ہیں وہ عجیب و غریب و نوکدار سے پاڑی لاکھوں کے پودے جن کا نہ کسیر ہے نہ پیر ہے نہ کچھ پیدا ہے ہم لگا رہے ہیں عام لگائیں یہاں پہ اس طرح کے چیزیں لگائیں وہ ایک وقت تھا لاہور میں بادامی باہت وہ اس لیے بادامی باہت ہے کہ ہم باداموں کا باہت تھا آپ کہیں ناظرین آج ہم نے ڈسکس کیا کہ بارشیں یا ان سے آنے والے سیلاب یہ زہمت نہیں بن سکتے اگر ہم ان کے ساتھ ایک پروپر ایسا انتظام کر لیں جس کے نتیجے میں بارش کا پانی ہمارے لئے قبل استعمال ہو سکے اور شہروں کے اندر ہم کچھ ایسے وارٹر ریزروائرز بنا لیں جہاں بارش کا پانی سٹور ہو سکے اور اسی طرح سے جو بڑے پانی کے ریسورسز ہیں جیسے دریاں ہیں ندی نالے ہیں اور نہرے ہیں وہاں پر تربائنز لگائی آسکتی ہیں اور چھوٹے چھوٹے بے شمار ڈیمز بنائے جا سکتے ہیں جہاں سے بجلی پیدا ہو اور بارشوں کے اسی پانی کو اور سیلاب کے اسی پانی کو فصلوں کی جو کوالٹی ہے اس کو بہتر بنانے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پغام پسند آیا ہوگا اپنے میرسپان محمد معاویہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ